ناظرین اسلام علیکم آپ یوٹیوب چین دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں منیف فاروق صاحب کے پروگرام میں اتاولہ تارر صاحب انمائٹڈ ہے ان سے سکترین سوالات کیے گئی ہیں نواز شیف صاحب کے بیانیے کے حوالے سے اور ان کے 21 اکتوبر کی ڈیٹ کے حوالے سے کافی گرمہ گرم بحث ہوئی منصور علی خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں اس ویڈیو تو پتہ ہو دا نا آپ نے اس کا ایک طریقہ ہو دا بھل سوائی کری کہ مشینیں استعمال ہوں گی تو ابھی کوئی بات نہیں ہوئی نہیں بھر اتر صاحب اتر صاحب میں آپ سے یہ جواب اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے نہیں کرتا بہر آپ اپنی جماعت کے ڈیپٹی سیکرٹی جنرل ہیں اور مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ اپنی قیادت کے بڑے قریب ہیں پائجن تو آپ نے یہ بات بتانی ہے عوام کو کہ آپ نے اس پر اگر آپ نے لوگوں کا ووٹ لے نا نا آپ کو ایزت دو ہم آج بھی اس نعرے کے ساتھ کھڑے یہ نعرہ دوسری جماعت نے ہماری مخالف سیاسی جماعت نے لیا جو کہ خود اس سسٹم کے بینیفیشری تھے جو کہ ووٹ کے تقدس کو پامال کر کے ایوان اقتدار تک پہنچے تھے تو اویسی میاں صاحب اس میں کوئی ڈیٹیل آگے بتائیں گے آپ نے ووٹ کو ایزت کہے گی آپ نے حمزہ شاہب کو یہاں پر بجریالہ بنوایا صدر سان لوٹوں کی مدد سے تو آپ نے ووٹ کو کہی کیزت دی دیکھیں بات یہ ہے لوٹیاں مدلہ بات یہ ہے نہیں نہیں وہ تو جو آپ لوٹوں کی بات کر رہے ہیں میں اکثر جب ہم اپوزیشن میں تھے نا اور میں ٹریشری بینچز کو دیکھتا تھا دو منٹ کے لیے نا میں بھول جاتا تھا کہ یہ ٹریشری بینچز ہے کیونکہ پوری لائن ہماری پرانی بیٹھی ہوتی تھی وہ سارے لوگ اپنے واپس لیے جو چھوڑ کے گئے تھے وہ سارے لوگ کے رائلٹی ان کی کس کے ساتھ تھی ٹکٹ کس کے ساتھ تھا بعد میں وہ اقتدار کے اندر ہے یہ انڈینائیبل فیکٹس ہیں ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا بات میں بفور منصور صاحب آپ کی بڑی میننگفول سمائل اور ذہری بات ہے طرح صاحب کی اس جو فکر انگیز گفتگو اور فکر انگیز جوابات ہے آج آپ طرح صاحب ہمارے بھائی ہیں زہری بات ہے اس کاٹ بڈوین راک انا ہارٹ پلیس آپ بتائیں کیسے اتصاب کروا ہے ان کو تو نہیں ابھی فرنکلی پتا میں آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے پہلے فارملی احتجاج ریکارڈ کرانا چاہوں گا جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی کھیلا ہے یہ کیس طرح ہوئے گا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیس طرح ہوگا یہی کا جواب تھا اچھا میاں صاحب کو بھی نہیں پتا کیس طرح ہوگا اچھا مدھے میاں صاحب نے بھی نہیں پتا کیس طرح ہوگا یہ بیسکلی میر جعفر میر صادق پارٹ ٹو شروع ہونے لگا اور کوئی کوئی کہانی نہیں ہے جس طرح خان صاحب بیٹھ کے پچپن جنسوں کے اندر میر جعفر میر صادق کرتے رہے یہ بیسکلی وہی کہانی ہے دوسری بات یہ آپ کے خیال میں انہوں نے ابھی ابھی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو پچھلے تین مہینے میں ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے دیکھ لیا ہے ان کو پتا ہے ریڈ لائن کیا ہے اس ریڈ لائن سے آگے ہم نے نہیں جانا ہم نے نہیں جانا یہ کچھ نہیں ہوگا تقریروں کی حد تک ہوگا یہ دیکھیں زیادتی ہوگئی یہ بیسکلی پوری قوم کو دوزار سولہ سے دوزار اٹھارہ کے فریم میں لے جانا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دوزار بائیس کو بھول جائیں دوزار بائیس ہے ہی نہیں فیکس ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس آکشن ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے یہ چیز واپس لانے ہیں ان کے پاس کچھ بیچنے کے لیے ہے نہیں اچھا وہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا جٹ جو ہے وہ سلطان رائی صاحب نے اس کے اندر ہیرو تھے اب آپ اگر مولا جٹ صاحب کو دو یا تین سال کے بعد مولا جٹ آنے کے دو تین سال کے بعد آپ کہتے ہیں مولا جٹ صاحب ہم آپ کو نا ایک کومیڈین کے طور پر آپ کو جو ہے وہ فلم میں لانا چاہتے ہیں کوئی نہیں دیکھے گا نہیں دیکھے گا نا مولا جٹ کا ایمیج جتنا جو ہے وہ فٹ ہو چکا ہے دماغ کے اندر میاں صاحب مولا جٹ میاں صاحب تھے وہ مولا جٹری بھی ہے مطلب مریم نواز جو ہے وہ بھی مولا جٹری ہے نا انہوں نے دونوں نے اپنا جو بیانیاں بنایا ہے مریم نواز کی وجہ شورت اور کیا تھی اگریشن ہے ہمچہ وہ اگریشن کس چیز کا تھا اسٹابلشمنٹ کے خلاف اس کو دھاڑ دیا اس کو بول دیا یہ کر دیا وہ کر دیا آپ مجھے بتائیے آپ نے مریم نواز سے آج تک کبھی کوئی پالیسی بیان سنے مریم نواز سے آپ نے سنے کہ ہم نے ایک آنمی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے ہم ڈالر کو کس طرح سبھلے وہ تو ابھی پی ایم ایلین کی طرف سے بھی کوئی ایسا پلان آئی نہیں ہے آئی نہیں ہے آج تک الیکشن ہی نہیں لڑی گئی نہیں بڑھ پوری پی ایم ایلین نے ابھی تک کوئی نہیں دیا کہ ہم نے اس بلشت کو آج کے اس ویڈیو میں مولی فاروق صاحب کی پروگرام میں ملسور علی خان صاحب کو انوائٹ کیا ہوا تھا ساتھ میں آتاولہ طارد صاحب انوائٹ تھے اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ بیریسٹر علی صحیف صاحب انوائٹ تھے اس میں بہت ہی سیریس قسم کی باتیں ہوئیں خاص طور پر آپ ذکر کریں تو نوازشی صاحب کے واپسی کے حوالے سے بھی ذکر ہوا اور بوٹ کو عزت دو کے حوالے سے بیانیاں کا بھی ذکر ہوا کہ اب وہ بیانیاں جو آپ لے کر چلتے تھے آپ لوگوں نے خود ہی اس کو دفن کیا اور اب کیا بیانیاں آپ لے کر چلیں گے اور اب جو رہا بیانیاں سے ہم نے آ رہا ہے ناظرین وہ بوٹ کو عزت دو تو تھا ہی لیکن اس میں ایڈ یہ کر دیا گیا ہے کہ احتساب جو پاکستان داری کے انصاف کا نعرہ ہوا کرتا تھا اب پاکستان مسلم علیکم نون اس کو اپنانے جا رہی ہے اور وہ احتساب چاہتے ہیں اور احتساب بھی وہ ایسا چاہتے ہیں نوازشی صاحب نے ذکر بھی کیا ہے جیسے جنم شرف کا احتساب کیا تھا ان کو لے کر آئے تھے وہ کٹہرے میں اور ساتھ ہی میں اب وہ ججز کا بھی احتساب چاہتے ہیں اور ایک سٹنگ جج جو ابھی بھی سپریم کورڈ میں موجود ہیں ان کا بھی وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں تو اب حال ہی میں ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی ایک عام شہری کی جانب سے کہ دو ججز کے اوپر انہوں نے اپلیکیشن وغیرہ دائر کی تھی اس میں ایک عمرتہ بندیال صاحب ہیں جو صاحب کا چیف جسٹس ہیں اور جسٹس اجازور احسن کے حوالے سے بھی انہوں نے درخواست دائر کی تھی تو اسی سے ادھا پندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی سے معاملات جو ہیں سٹارٹ ہوئے چاہتے ہیں تو وہ جسٹس سرداد تارک صاحب جو ہیں سپریم کورڈ کے سینئر جج ہے انہوں نے اس کو کانونی رائے دے کر خارج کر دیا ہے اور اب ناظرین ایلیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے تو پیپلز پارٹی نے اپنے تحافظات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان تاریخ کے انصاف نے اس پر تحافظات اپنے دیئے ہیں لیکن باقی پارٹیوں نے اس کو خیر موقنم کیا ہے کہ آپ چھے ماہ ڈلے کر لیں کوئی ایشور نہیں ہے اس کے اوپر لیکن پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ غیر آئینی ہے نائنٹری ڈیز کے اندر آپ کو الیکشن کروانا ہوں گے اب انہوں نے اسی کا اجراس بھی بلایا ہے اور اس کو پر کچھ بڑے فیصلے بھی بکرنے جا رہے ہیں اور ناظرین نے اکیس اکتوبر کو انواشر صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یہ حتمی تاریخ دے دی گئی ہے اور پہلے بہت سی افواہیں تھی کہ اب شاید دوبارہ سے ہنگامی طور پر اجلاس پڑایا گیا ہے تو شاید ہو سکتا ہے اب ڈلے ہو انواشر صاحب کا آنا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے نہ ہی ایسا ہوتا والا ذر آ رہا ہے صرف اس میں وہاں پر بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے وہ صرف اس لیے ہوئی ہے کہ اب کیا اللہ عمل اختیار کیا جائے استقبال کے حوالے سے ائرپورٹ پر استقبال کیا جائے یا پھر وہاں سے ریلی کی صورت میں جائے جائے اور ملائے پاکستان پر وہاں پر بہت بڑا ایک اجتماع میں لے جا کرنواشر صاحب کو اور ان کا دھوہ دار قسم کا ایک خطاب بھی کروایا جائے تو ناظرین نے اب بھی یہ اس کے اوپر اللہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے اور ایم این اے اور ایم پی ایز کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ اپنے اپنی سٹرنٹ ہمیں ادا کیا جائے کتنی سٹرنٹ اپلا سکتے ہیں اور امران خان صاحب کے لیے ہم ہمیشہ ویڈیو کے آخر میں بھی بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ واحد ایک لیڈر ہیں جنہوں نے خشنوزی کے ساتھ اپنی جیل کاٹی ہے وہ کاٹ رہے ہیں انہوں نے اپنے اپلیکیشن وغیرہ بے دائر کی ہے زمانت کے لیے اس سے پہلے سائفر اپلیکیشن وغیرہ دائری کی تھی لیکن انہوں نے مستد کر دی تھی جو سائفر کیس کے جج ہیں اب اسلامباد ہائی کوٹ اس کو سننے جا رہی ہے سنبار سے اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا معاملات ہوتے ہیں ہمارے نکتہ بند نائے دعائیں ان کے ساتھ ہیں اپنا خیال رکھی گا ہمارے چینل کا خاص خیال رکھی گا اور امران ریاض خان صاحب کے لیے دورت پرچی کا جہاں ہم بھی ہوں اللہ پاکنے ابن خیریت سے رکھیں اب زمائے میں رکھیں اللہ حافظ